دنیا نیسی ہو نہیں یہ ہے وے یہاں مطلب ہے نہیں وجہ تو دنیا وجود چاہیے ہیلیلویہ کلام تلیہاں ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو کیا کیا پیدا کیا اے بائبل کہیں دیئے اے بائبل اے جو بائبل کہیں دیئے ایک ایک لفظ سچا ہے بھولو ایڈا ایک ایک لفظ سچا ہے اے زندہ کتاب ہے اے لا تبدیل کتاب ہے انہیں دنیا نو تخلیق کیتا ہے اے نو بھولو اے نو اسی اگر جاننا ہے تو سانو یسو ویچے پوری ملے گی اگر اسی یسو نو جاننا چاہنے آ تو سانو اے دے ویچے پورا یسو ملے گا اے میرے لئے یسو ہے اے میرے لئے خدا ہے اے میرے لئے سب کجھے کدھا کدھا ایمان ہے اے دے ورگی کسے چھ کوئی گالے نہیں جائے آگی میں شخصی تو ہوتا ہے تو انہوں کہیں نا میں تو انہیں نہیں جنہیں امپریس نہیں کر رہے ہیں نہ تو انہوں میں کوئی جوش دوان دی گال کر رہے ہیں اے کتاب نے میری زندگی نو بدل دیتا ہے اگلی واری تو ہاتھ دیئے اگلی واری تو ہاتھ دیئے اے کتاب دی ساری برگتہ منوں ملیاں نہیں تے اگلی واری تو ہاتھ دیئے اے کتاب زندہ ہے لا تبدیل ہے تے تبدیل کر تے ہندی ہے ہیلیلی اے دو میں اچھو کے تے خدا دے کلام دی ستائش کرو فر چلاو فر خدا دے کلام چاہے ایک تلاوت کرنے ہاں تے پدایش دی کتاب کلی کتاب ہے وہ دا چھبیس میں باب پہلی آیت دو حوالے پڑھاں گا لیکن پہلوں میں سنو اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑھا تھا پھر کال پڑھا تب ہی زہاق جرار کو فلسطیوں کے بادشاہ بھی ملک کے پاس گیا اور خدا نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اسی میں رہ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بکشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تری نسل کو یہ سب ملک دوں گا ہیلیلویہ ہیلیلویہ اچھا ایک اورہ والاوین نے بیانا نہیں کسے نے کھلوٹے کھلوٹے خدا دے کلام چھے اور حوالا بے نیا سو خدا دے کلام چھے خروج دی کتاب ہے کیری کتاب ہے خروج دی کتاب ہے وہ دا سولما باب ہے کیرا باب ہے سولما باب ہے تے او دی آخری دو آیتان پینتی سایت دی میں تلابت کارنا ہوا سنو اور بنی اسرائیل جب تک اب بعد ملک میں نہ آئے یعنی چالیس برس تک من کھاتے رہے خداون کے زندہ پاک کلام کے پڑے سننے جانے کے وہ صلاح سے خداون ہم سب کو برکت دے آمین سب لوگ بیٹھ جائیں خدا کی پریزنس میں آج جی خدا سنو آج جنہیں بھی لوگ یہ تھے آئے انہیں خدا سارے انہوں برکت دینا چاندہ ہے آلیلویہ اگر کوئی اور پادری کب ہے سمجھو نہیں ملنی تو انہوں خدا دا کلام کہا رہا سمجھو ضرور ملنی اگر تو انہوں کے پادری کہے خدا تو انہوں برکت دے سو بچوں دس پرسنٹ چانس نے کہ تو انہوں برکت ملے اگر کوئی تو انہوں پادری کہے کہ خدا دنہوں برکت دے تو سب جو سو بچوں پانچ فیص کٹو ہو گیا جنہوں پاری میں بولتا جاگا پادری ہاں دے ہاں کے پچے کٹی ہوندا جائے گا آلیلویہ اگر تو انہوں کے پادری کہے خدا تو انہوں برکت دے تو انہوں ایک فیصد چانس سے دکھ کہ شاید تو انہوں برکت ملے آلیلویہ لیکن اگر تو انہوں ایک کلام کہا دے کہ تُسی پا برکت ہو تو یقینی برکت تو انہوں ملے گی اگر ایک کلام تو انہوں کہا دے کہ تو انہوں زندگی ملے گی تو یقینی برکت ہونے زندگی ملے گی اگر ایک کلام تو انہوں پر کہا دے کہ تے انہوں شفاہ ملے گی تے بغیر رکھا بند کر کے یقینی برکت ہونے یقینی برکت ہونے شفاہ ہو گئی ہے ملے گی نہیں ہو گئی ہے تو بیاد چوکے خدا مند یسو برکت کلام دے ستائش کرو سنو انہوں نے دینہ میں چھے سندیرو خدا نے میں نے لیک گل کی تھی میں ایک دن صبح میں اٹھیا دنی بس منہ خدا نے اٹھا دیتا ہے ہیلیلویا تے خدا نے میں نے لیک گل کی تھی میں بڑا ہیران ہویا خدا نے ایک گل کی تھی تے میں بڑا کی ہویا ہیران ہویا یہ گل میرے لی تھی تو آڈے لی نہیں تھی لیکن میں تو آڈے لیلے شیر کرنا چاہے شاید تُسی بھی سمجھو کہ یار منہ ضرورت رہتے یہ پھر تو آڈے لی بھی ہوئے گی ہیلیلویا سنو خدا نے یہ سنے کیا کی اسرائیل لہے چالیس سال تک بیہ بانچے رہی کنے سال تک چالیس سال اسرائیل خدا دی کونسی لڑلی کون ہے اے پرانے وقت اگالے تے خدا من جدو انہوں مصر چکڑ چلیا کہ اگلا بھی دکا چلیا چالیس سال تک لوگا انہوں انہیں من دے ذریعے سیر کیتا ہر روز لہے چھے میں دے جیڑا وہ ستمیں دے من میں جیڑا سی وہ بساندہ سی اسمان تو ڈگدہ سی انہوں نے من نہیں سی ملدا لیکن ستمیں دے من جیڑا وہ چھے میں دے نی انہوں خدا مویا کر دیندہ سی جنہوں مینا کہیں دے نی یا من کہیں دے نی یا منو سلوہ ہے رہے نہیں بھی لیکن اچھا جنہوں میں گلتو اندرسنا چاہتا یہ بھی کہ چالی سال تک ہر سب نو ہر روز انہ نو خدا اسمان تو اسمانی خوراک کھواندہ رہا ہر دن ہیلیلویہ 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 اے من جیڑا آج بھی میں ہر روز لوکاں دے زندگیاں تے برسانہ لیکن لوکیہ نو اکٹھا نہیں کر دے لوکیہ نو اکٹھا نہیں کر دے بائبل جو کہیں دے او دے مطابق اکٹھا ڈو بائبل ہدا دا جیڑا من وساندہ جیڑا وقت سی وہ جیڑا وساندہ سی تے لوکی اکٹھا کارنے نہاں اور کلام سے ایک بڑی ہی حیرانگی دیگا لہی ہے کہ جیڑا تھوڑا بھی اکٹھا کاردہ سی وہ دا پورا ہوندہ سی تے جیڑا بہتا بھی اکٹھا کاردہ سی وہ دا پورا ہوندہ سی جیڑا تھوڑی مسلن اگر سمجھو جیڑا 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 کار پانچ پلیٹا چاہی دی اگر ایک پلیٹ بھی کٹھی کاردہ سی تے جدو کھان لاغ دے ہاں اوہ پانچ پلیٹا برابر برکت پہ جاندی سی تے جیڑا داس پلیٹا بھی کٹھیاں کاردہ سی تے وہ پہنے داس کٹھیاں کیتیاں لیکن اگر کارچ کھانا تین نے تو تین فردانو سیر کرنے ہی اوہ نکل دا سی ایک کنی حیران گی دی گالے تے خدا دے خدا میں نہ کئی گال انہیں کیا آج بھی لوگ کی جنیدے تک اے نہیں جاننگے انہیں زندگی چی بلیسنگ نہیں آئے گی کیا کہنے چاندہ ہے کہ خدا ساڑی زندگی آتے من بسائے من حلیلویہ خدا نے من کیا ان آنہ دوزار انہی ویچ میں لوگا لیس زندگیاں تھے اے بلیسنگ اے برکت نازل کرنا لاما میرے تھے تو زندگی نازل ہونا شروع ہو گئے جیدہ انہیں مینا کلام کی تا سی ہے تو سی کدے لیٹ ہو گئے تو آنے تھے آج نازل ہو گئے ہلیلویہ 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 خدا دے یہ برکت کٹھا کرنے تیار ہے کٹھا کرنے تیار ہو پائیو ہلیلویہ یہ تو آڈلی مجود جی ہلیلویہ یہ میں کوئی روحانی گال نہیں کر رہا جی تسی سمجھے برہانی گال کر رہا تیتو آڈلی پول لے یہ روحانی گال سچی موچی جی تو آنے اس میسے جی سامن لگ گئی جی لگ جائے گی تو اسی کوئی بھی سندے تو کوئی بھی منگل میسے نہیں کرو گے تو جی نہیں لگ گئے تو پھر حالیلویا تالیاں جا کے کار چلے جاؤ گے کنی بھی سامن لگ گی تھا جی سیمپل دی پنجابی دی گا ہے کڑا کڑا کٹھا کرنے لیتے یار ہاں ہر روز کہ اصل چا سنوں جیڑا مانے اوہ بے شک اسمانی خوراکے یا فرشتیانی خوراکے لیکن دراصل اوہ خدا دا وعدہ سی جینا ہر روز اسرائیل صبح اٹھ کے کٹھا کر دے ہیں اور اوہ وعدہ دی وجہ تو کسے دی بھی کہا چک کمی نہیں سی ہوں دی اوہ جینا منسی دراصل خدا دا کیسی وعدہ سی خدا دا کیسی خدا نے کہا آج جب ہی میں ہر روز اپنے وعدے لوکاں دے وساننا ماں یہ ساڑی قومی ہنج دی یہ ہنج دی یہ حالیلویہ دعا کرو پیسے کے برکت آئے برکت کی تو آنی ہے جی تو تو خدا جی تو برکت وہ سارے آندا تو وہ دونوں کٹھا نہیں کرتا اور لہے آئے جیڑا بہتا جمع کر کر آکھنا جاتی کیڑے پہ جاندے ہیں ان سنو ساڑنوں بھی کیڑے پہنے ساڑے بہتا کلام آگیا نا مجھے بہت کلام آتا ہے میں ساری آیتوں کو جانتا ہوں چھاستر کتاب میں ہوں ستائیس اس میں ہیں انتالیس اس میں مکاشوہ میں یہ لکھا پداش میں یہ لکھا زبور یہ میں لکھا بھئی یہ تو ٹھیک ہے لیکن تیری زندگی میں خدا کے کتنے وعدے جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں یا کتنے وعدوں کو ہم تیری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں سارے ہم تو زیادہ سوچیں دی کیڑی گالے اے والی جنی میں داس ریانہ او کیڑے پہنے کے واقعی ہو تو وہ مانے جیڑا تواڑے کا انہوں سیر کر رہے ہیں سوچو کینے میں سمجھ لگتے ہیں سو خدا نے کیا کہ اگر کوئی شخص جو میں اپنی بلیسنگ اپنے وعدے وسانہ میں لوگ کی نہیں حاصل کرتے تو اے سے لکھاں نے آج فنینشلی پرابلم ہے مالی پرابلم ہے چلو بماریاں تے آئی آئے ہیں لوگ کانوں روپے پیسے دی پرابلم ہے موہیاں نہیں کیتا جاندہ اوہ دی وجہ کیے کہ جدو خدا وعدے وساریاں ہوندہ ہے یا سمانت جدو خدا دے وعدے بارش ہو رہی ہوندی ہے اسی کی کار رہے ہونے ہے ریسٹ کی کار رہے ہونے ہے ریسٹ کہیں انہوں بڑا شوق ہوندہ ریسٹ کرنہ کہیں انہوں پوچھے نا پائی جی چیرچ نہیں آن دے پائی سب جی سردی آگئی ہے نا اللہلویہ کہیں انہوں بڑا آسان کہیں انہوں پوچھے نا کوئی نا پائی جی یا پہن جی تسی منگل لائے کیوں نہیں میں بیمار ہوں گی ہاں وہ یہ بماران لگ میٹھیں گی اللہلویہ کنگنی سمجھے خدا دے چالیس سال تک بیا بانچ رہا ایوان نہ ہونا بچھے کوئی بیمار ہویا نہ وہ بولو نہ بیمار ہویا بولو نہ بیمار ہویا نہ کسی جوتیاں ٹوٹیاں نہ کسی کپڑے پاتے اللہلویہ کیونکہ ہر روز خدا دے با دے آمی چی شامل ہیں ہون دے سامنے اسی ہر روز کہتے چی شامل ہو نہیں آم سوچو کڑا کڑا ہر روز خدا دے اس بلاسنگ میں شامل کرونا چاندہ ہے جری میں تو انداز ہوں کہو اے برکت میرنے ہی مجود ہے اگر خدا بیابان وچ ہر روز من بساندہ سی تے لوکی انہوں کھاکے سیروں دے ہاں آج میرے لئے وی او اپنا من بسائے گا آج میرے لئے وی میرے ہان دان لئے وی او اپنا من بسائے گا تے میں انہوں حاصل کرانگا میں انہوں جمع کرانگا میں انہوں اکٹھا کرانگا اور او دے وسیلے نہ لے میرے کارٹ چھے میرے روپے پیسے چھے برکت آئے گی برکت آئے گی برکت آئے گی برکت آئے گی او میری کمی کمزوریاں برکت ختم کر دے گی اگر میں کٹکم آیا ہوئے گا جدو میں احراجات کرانگا او پورے ہونگے اے تے ہالیلویہ کہہ دو ہالیلویہ سنو اگر خدا دے وعدے نے تسی حاصل کرو اگر تو آئے جوب چھوٹی بھی ہوگی تو آئے ہر احراجات وقت پورے ہونگے اگر تو آئے کل بزر چھوٹا بھی ہوئے گا لیکن تو اگر تو آئے دی سوچ میں کوئی بڑی چیز آگی خدا تو آنم محیق کرے گا کیونکہ اے تو آئے دی رسپانسبلیٹی نہیں ہوندی ہے اے تو آئے دی رسپانسبلیٹی نہیں ہوندی ہے خدا دے وعدے ہوندی ہے سب تو زیادہ پسی ہوئے قوم جلی مسیح ہوتے وہ کیوں میں آئے بائیبل مکدس چلی ہے چھان سر کتاب بانے ہزارہ بادے نے کنہ لہی نے پھریشتیاں لہی بادے نے بائیبل مکدس پھریشتیاں لہی ہے کنہ لہی ہے میرے لہی ہے ساڈے لہی کتھو ہیں کنہ لہی ہے جنہ تسی روحانی بندہ بندہ چاہتے ہیں وہ بائیبل ویہلو کیا کہا ہے وہ بائیبل ویہلو فون تو سی مہنگا رکھیا ہے تو سی ہمیں ہمیں مہنگا فون ہمیں پھون پھون ہمیں پھون 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 ہمیں پھون پھون��illar گلیکسی پھون Zoj کنہ پھون po پھون کرو ہم لہی ہے ہمیں پھون کنہ اکماری گل جاتے ہیں اگر تسی کلام پرانی طریقے ہیں تو پارانی سوچسا سنن لächے ویرے ہو گے بلو executives پھونے کچھنا شروع کرو کناری کھونے چاہنا ہے ٹھے گایے مانگل ultimate چھانی پھے گا ہمیں پھین Iowa ہے کہ پہشک تی وی پہ سون لئی تاو ٹی وی تو برکت نہیں ہوتی ٹی وی تو شفاف ہو سکتے لیکن خدا دی زوریہ تجربہ نہیں ہوسکتا ہے ہی تیوانو خدا دی زوریہ تجربہ بھی ہو گا پھر کنام تو را زندگی زندہ ہوئے گا چکے خدا دی سداش کرو ہی 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 ہر روز وہ کتھا کردے ہیں ہر روز کی قر�an ہے کیوں کٹھا کرتے ہیں کیوں کٹھا کرتے ہیں کیوں کہ اونا دی خوراں کیوں سی اونا دی کی سی اسی کیوں خدا دا کلام نہیں سننا چاہدے وہ دی وجہ کی ہے پایسا جی میں ٹی وی لاؤ کے سن لینا انہیں نہیں ٹی وی دی گا چھٹو ٹی وی تو ہو رہی بڑا کوئی لاؤ کے جاندہ ہے کہیں منہوں نے فون کھا دے پایسا جی تسی چینل تے گیت کے انہیں چلا دے فلان کے انہیں چلا دے بیکھو چینل تے ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ چیزیں چلانیاں لیکن یہ سو تے ریکوائرمنٹ ہے کلام نوکے کرو ہالیلویہ سمجھ لگی یا نہیں لگی کہا 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 ہر روز وہ جڑا من حاصل کرنا چاہتا ہے ہر روز ہالیلویہ وہ تو ہر روز بساندہ ہے لیکن تو ہنو کٹھا کرن دی کی یہ ضرورت ہے وہ چالیس سال تک بساندہ رہا لہیہ سنو لہیہ جنی دیتا کو بھیا بانچ رہے ماں نے ہر روز کی ہی اندازی بولو بساندہ رہی اندازی اور لہا جہاں جہاں دن وہ وعدے کیچے ملک پہنچے من برسنا بند ہو گیا میں خدا ہوں خدا میں کہا خدا واقعی منہ تری گال سمن لگ گئی ہے انہیں کہا کی گال سمن لگ گئی میں کہا خدا میں زمین تے مسافر ہاں ہر روز تیرا کلام نازل ہوں ہر روز تیرے کلام دے وعدے انہوں میں لے سکنا انہوں میں کھا سکنا لیکن ایک وقت آگا جب میں زمین تو آسمان تے چلا جاں گا تیرا من برسنا بند ہو جائے گا پرویس لینڈ پھتا گیا نیا یریشلیم هیلیلویا خدا میں یسو نے کہا جاتا ہوں تمہارے لئے جگہ اور پھر آنے گا توانوں توانوں نالا کہا نالا جانا چاندہ یسو دے نیسو دے نال جانا چاندہ یسو توانوں لے آ کچھا یہ دوما گلہ چھو پرک ہے ہیلیلویا کہتے گی ساعٹی پڑھی خواہشن دیا ہے پنجابی دہ لطیفہ سٹھی گالے ایک پہو آیا کسی دہ باہر دے ملکوں پوری آبو آگیا آبو آگیا آبو آگیا اب آبو آگیا اپنے بچے چوکلہ آگیا باقی آبو آگیا آبو آگیا میں یہ سنو جانا ہے ہر روز خدا اپنا من جیدہ تو ادی تیو بساندہ ہے لیکن اسی کتھا نہیں کر رہے ہی اسی یہ کتھا نہیں کر رہے ہر روز خدا دے واہ دے تو آری زندگیاں تو یہ وستاندہ ہے لیکن تو اسی یہ کٹھا نہیں کہتے کیونکہ تو آنوں پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے واہ دے نے وہ تو آری برکتان دے راز چھے سنو یسو کو لے کورت آئی یسو نے کہا او بچے آنے روٹی کتے آنوں نہیں پائی جاندی او کلاہم نو سمجھ دی سی انہوں کلاہم نہیں سی آنے لیکن کلاہم نو سمجھ دی سی تو اسی کو پائی سب یہ کی گال ہے یہ تو آنے فیر کدی سمجھا مانگا کہیں دیئے چنو یسو میں جان نہیں ہاں مالک میرے تو چھوٹے 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 دیکھ دیں نا کتے ہو دیں نا لے اپنا پیٹ پارتے ہیں سمجھ لگی انہیں کو یہ ہے جدا اینجدہ ایماان تے میں اسرائیل بے چوئی او کلاہم دے چھوٹے چھوٹے واہ دے ہاں روز جدو تواری زندگی تے نازل ہوں گے بڑے بڑے موت دے ہوں گے بڑیاں 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 برکتان ملنگی یہاں اللہ ہالیلویاں مانوی چھوٹے 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 دے بعد تے یسو دی مساءل بھی کیسے کینج کرو گے بول بھر کینج کرو گے خدا کریں سون کے مدادہ کلام سون کے ایک میں تو انگال دستا پنجابی تھی مسال دہاں گا سمجھو سمجھ لگی ہے یہی تھی سمجھ جانا جنال لگی تھی رگلی بری آنا جنجی تا انسان ہوندہ ہے وہ انجدی ہی چیز اگو بیچ دہ سمجھ لگے جے کہیں دوتی ہوندے ہیں پانی ملا کے دوت دے دنے تاکہ بہتے پیسے کمان انجدہ خالص دوت بیچے نال ہے وہ دا دوت تھوڑا ہوئے گا تھوڑا گاڑا ہوئے گا پیسے بھی ہوئے نہیں نہیں کاتی ہوں زیادہ کتھوں ہوں دو کلو پانی پاہ گیا پیسے چیدے بہتے آئے یہ بیکھو کہ دوتی کل تسی دوت لے رہے ہو ملاوٹ اللہ لے رہے ہو کہ صحیح لے رہے ہو جے صحیح دوت دی کل ہے صحیح دوت لوگ ہے دوت دی پوری گزائی ہے دوت پروٹینز جو بھی ہوندہ دو بچے تو آگے بدتی حسار کرے گی یہ پانی دوت دو بھی ہوگا پھر پانی پیو گے ہاں ساڑی زندگی ہے چی خدا دے وایدے کیونے پورے ہوندے وہ دی بہتا کی ہے کہ نام اس سے سوننے ہیں دعا بھی کرا لینے ہیں کیوں نہیں کیونکہ پانی دوت دو دکیڑہ ہے کیڑہ ہے اگر پانی والے خدا دے وعدے سنو گے خدا دے وعدے پانی والے نہیں ہوں دے وہ زیادہ دے تو انمیل جاندے بھائی آپ کو خدا برکت دے بہن آپ کو خدا برکت دے اوہ نہ دے موہ برکت ہی نکل دیے نہیں تھی ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں اوہ میں تو انہوں نے کہنا بہتا دودھ نہیں کرنا دودھ خالص دو تاکہ خداوند یسو دی پی ڈا جیڑیانے صحیح پرورش پان حالس کلام سنو حالس کلام تے کھڑے ہو جاؤ تے جاؤ میں تانے کے گال دا سنا کوئی بھی ناکامی توانو چھوڑے گی نہیں جڑے کام چاہتھلاو کے برکت ملے گی چاہوں کیونکہ دودھ کی پیتا ہے حالس کلام تی گزا کھاؤ توانی جسمانی روحانی تے بدنی زوری آتے کلامی پوریاں کرے ہاللیلوییہ پھر ہر روز خدا دے با دے کہنا کھٹا کرنا چاندہ پھر میں تو نہیں کہا گا لے سن دے گا لے کوئی ایدر ادر دے گا لے جی آگی ایچ چوئس تو آٹی ہے ایچ چوئس کی نہ دی ہے تو آٹی ہے تسی کینگ جاندے با دے جا کھٹا کردےی تو ا insulting انتوں گے یا حقیقی طورتے خدا دے کلام کھٹا کردے یہ تو آنسوچن دے کیئی ہے ضرورت ہے کلام لاغ کلام دے با دہاچے بڑی پاور ہیں یہ ہے اسی سوچنا ساڑی دوائیں چے پاور ر مشلال نینینینینیں دوائیں تو آتی ہے وہزہ رکھت ہے کلام دے رہا کلام تے عمل کرو کلام نو اپنی زندی ایچ لبو اینو کھاؤ تے جدہ تسی خدا دے کلام دے واہ دے نو کھانا شروع کر دو گے تے پھر خدا دے کلام تواڑے بیہافتے کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا سم لگی یا نہیں لگی چالیس سال تک ہر روز من برس دا سی تے وہ کٹھا کرتے سم تے اگر کوئی کٹھا کر لیندہ سی تے پھر بھی کیوں دا سی تے پھر بھی کیوں دا سی تو تسی دن رات کا ماندے رہے ہیں تو پوری کیا ہوں نہیں پہنی کیوں کہ تسی اپنی میند اکھلو تے ہو میند اکھلو گے کدھی کوشن نہیں جائے گا جاؤ خدا دے واہ دے کھلونا شروع کر دو سب کو جی ہو جائے گا خدا دے واہ دے کھلو جو سب کو جی ہونا شروع ہو جائے گا ایمان دے بیچوں کے خدا دے ستائش کرو ہلیلویہ پھر خدا دے با دے اگے یا نینے تکے کیا رکھے گے نا خدا دے با دے اگے وہ تو آڈے کاتے نو بھی کی کر دے گا پورا کینج کینج کلام دے با دے نو کٹھا ان سنو تو آڈے بچھو بہت کٹھا لوکی نے جڑے خدا دے ایون تو آڈے بھی کوئی قصور نہیں ایک کئی پادری بھی انجھ دے زیادہ تر پادری انجھ دے نے کہ خدا انہوں نے نالواتہ ہی نہیں کرتا کدھی کدھی منو بہتنا ایک دے میں خدا نہ سوال کیتا سنو اے بڑی سنجیدگی نہ سنو میں کہ خدا ایک ہی یعنی کہ اگر پیو پادری ہیں تو بچے ڈے نلائک گونگے کہ انہوں نے خاندان ہی زیادہ تر خادمہ دے میں اینجی بکھیا خدا نے میں نے ایک گالہ کی تھی خدا نے کیا اصل سے جڑے پادری ہوں دے او کدھی میرے وعدین وہ کٹھانی کر دے میں صرف ایک نسل دا خدا نہیں میں پشتان دا خدایا گا ماں خدا نے کہا پراہام تے گور کر اپراہام نہ وعدہ کیتا ازہاق نہ کیتا ازہاق تو پاہ یکوب یکوب دے بارہ میرے میں انہا نہ وعدہ کیتا اگر کو دعوت پیدا ہے میں دعوت دی نسل نہ وعدہ کیتا کہ دعوت دے کرانے تو کدھی باتشی ختم نہیں ہوئے گی میں کہے خدا واقعی اگر اسی واقعی تیرے کلام خالص تن ہو دیتے عمل کرنا شروع کر دا گے بغیر کسی ہیزیٹیشن تو تو ساڑھی بھی پشتان الوادے کریں گا ساڑھی بھی اولاد نو پروٹیکٹ کریں گا ہیلیلویہ لیکن ایک گال میری یاد رکھو خدا دے وعدہ دا جڑا ہے متبادل اگر تسی کوئی لبنا چاہو کہ نہیں لب ساکر دے ہر ہر منگل نو آکے تسی خدا دے وعدہ دیتا لاش کرو ہر سنڈے نو آکے تسی وعدہ دیتا لاش کرو ہر سنڈے نو تسی وعدہ دے سنو گے انہوں رسیو کرو گے اپنی زندگی جدہ انہوں پلائی کرو گے ہر منگل نو آکے جدو خدا دے کلام دے وعدہ دے سنو گے ایدری بارشت دو تو آٹیتے اندر اوٹے ہوئے گے تسی انہوں کٹھا کرنا اور اپنے کراچے جا کے انہوں استعمال کرنا ہنڈرڈ پرسن رزلٹ ملے گا ہنڈرڈ پرسن رزلٹ ملے گا